آج کا ویڈیو ان چار لائنوں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ چلتے ہیں دبے پاؤ کہ کوئی جاگ نہ جائے غلامی کی اسیروں کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یک جا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے جب بھی کسی انسان کا قتل ہوتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو جب کسی کے ساتھ بے وفائی ہوتی ہے اور ایک انسان کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے بے دردی سے تو دل دکھتا ہے انسانیت شرم سار ہو جاتی ہے آج کا ویڈیو بنانے سے پہلے دل بہت دکھا سوچ رہا تھا کہ بناو یا نہیں بناو لیکن قوم کو بیدار کرنا بھی بہت ضروری ہے اس لیے آج کا ویڈیو بنا رہا ہوں ملت ٹائمز اور عمر اجالہ کی خبر کے مطابق ایک اور مسلم لڑکی نائی ماں کا قتل کر دیا گیا اس کے شوہر آشو کمار نے اور بے دردی سے قتل کر کے کوئے میں پھیٹ دیا اور لاش جلدی سے سڑ اور گل جائے اور تمام نشانات مٹ جائے اس لیے لاش پر نمک بھی ڈال دیا لیکن پھر بھی پکڑا گیا یہ واقعہ ہے یوپی کے شاملی زلے کا آٹھ مہینے پہلے ہی دونوں نے آشو کمار اور نائی ماں نے لو میریج کیا تھا اور نائی ماں گھر سے بھاگ گئی تھی لیکن نہ آشو کمار کے گھر والوں نے نہ نائی ماں کے گھر والوں نے اس شادی کو قبول کیا نہ گھر کے رہے تھے نہ گھاٹ کے جب آشو کمار نائی ماں کو گھر لے گیا تو آشو کمار کے گھر والوں نے نائی ماں کے گھر والوں کو کہا کہ ان کی بیٹی کو لے کر جاؤ ہم کو یہ شادی ماننے نہیں ہے نائمہ کے گھر والے آشو کمار کے گھر پہنچے اپنی بیٹی کو رو رو کر سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے اس لڑکی نے کہا یعنی نائمہ نے کہا کہ میں یہی رہوں گی پیار کا بھوت سوار تھا نائمہ کے گھر والے مایوس واپس لوٹ آئے اور 31 مارچ کو نائمہ کی لاش ملتی ہے کہتے ہیں کہ نائمہ کے ہاتھ میں مہندی لگی وی تھی اور مہندی سے اس نے آشو کمار لکھا ہوا تھا یعنی اپنے شوہر اپنے قاتل شوہر کا نام اور یہی وجہ بنی جس کی وجہ سے قاتل پکڑا گیا اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے ایسا کئی بار ہوا ہے بلکہ ہر مہینے دو چار خبریں ایسی آتی ہی آتی ہیں جب ایسے جوڑے جن کے مذہب اور دھرم الگ ہوتے ہیں اور وہ فلمیں دیکھ کر پیار کے چکر میں پڑھ کر گھر والوں کے خلاف جا کر سماج کے خلاف جا کر شادی کرتے ہیں تو ان شادیوں کا بھیانک انجام ہوا ہے کبھی ہماری بچیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے کبھی ان کی عزت سے کھیل کر ان کو حاملہ بنا کر اور پریگننٹ بنا کر چھوڑ دیا جاتا ہے یا کبھی چار چھ مہینے استعمال کر کے ان کی زندگی برباد کر دی جاتی ہے جیسا کہ اس کیس میں ہوا دونوں کالیج میں پڑھتے تھے ان کو پیار ہوا اور دونوں نے میریج کر لی اور پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کالیج میں پڑھنے والی ہماری بچیاں ان لوگوں کا بڑا آسان اور ترنی والا بن جاتی ہے کیونکہ کالیج پڑھتے ہوئے ملنا ملانا آسان ہو جاتا ہے لڑکیوں کو بہانے بنانا آسان ہو جاتا ہے پھر ہر مباب کا اوور کانفیڈنس کہ ہماری بچی ایسی نہیں ہے ہماری بچی ایسا نہیں کر سکتی جب تک بچی کی لاش ہاتھ میں آتی ہے یا پھر وہ برباد ہو کر کئی لاوارش ملتی ہے تب کہیں جا کر یقین آتا ہے اور پھر روتے ہیں خون کے آسوں میرے بھائیو ہو بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا بیدار ہو جائیے رونے سے کچھ نہیں ہوگا سبب تلاش کرو اپنی ہار کا دوسروں کی جیپ پر رونے سے کچھ نہیں ہوگا اسی لیے کہا جاتا ہے بلکہ ہماری دادی اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ بچوں کو سونے کا نوالہ کھلاو لیکن ان کو دشمن کی نظر سے دیکھو بچوں کو پڑھانا بھی بہت ضروری ہے آج کل کے زمانے میں لیکن ان پر نظر رکھنا اور ان کی دینی تربیت کرنا اور ان کی ہر حرکت پر سی سی ٹی وی کی طرح نظر رکھنا ہر ماباپ کا سب سے بڑا فرض ہے ورنہ آپ کمانے میں لگ جائیں گے آپ پیسہ کمائیں گے بڑی محنت سے عزت کمائیں گے لیکن آپ کے بچے چند ہی لموں کے اندر وہ آپ کا پیسہ اور آپ کی عزت خاک میں ملا دیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے عقیدوں پر ایمان پر محنت ہی نہیں کرتے ان کی ایمانی تربیت ہی نہیں کرتے اگر ان کے ایمان اور عقیدے اگر مضبوط ہوں گے تو وہ جس ماحول میں بھی جائیں گے وہ اپنی جان چھوڑ دیں گے لیکن ایمان کو اور دین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے ہم کیا کرتے ہیں صرف بچوں کو دین کی تعلیم کے نام پر قائدہ اور قرآن ختم کرا کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کی دینی تعلیم ہو گئی جبکہ ہمارے بچوں کو ایمان، عقیدہ، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات اور تاریخ اسلام کی کم سے کم اتنی تو معلومات ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ایمان کی حفاظت کر سکے ورنہ پھر ایسے حادثات کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا دیکھیں میرے بھائیوں میں بہت دل سے اور دڑپ کر کہہ رہا ہوں کہ ماحول اب پہلے جیسا نہیں رہا پہلے یہ چیزیں اتفاقی طور پر ہوا کرتی تھی لیکن اب سازشوں کے تحت ہو رہی ہے پلاننگ کے تحت ہو رہی ہے ہماری بیٹیوں اور بچیوں اور بہنوں کو پھسانے کی برباد کرنے کی قسمیں اٹھائے جا رہی ہے سنکلپ لیے جا رہے ہیں تارگیٹ دیا جا رہا ہے کہ جو جتنی ہماری بیٹیوں کی زندگی برباد کرے گا اس کو اتنا موٹا انام اور اس کو اتنی عزت دی جائے گی بہت الڑ بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے مجھے امیت ہے کہ آج کی ویڈیو ہم کو بیدار کرنے کیلئے کافی ہے کیونکہ اگر کوئی بیدار ہونا چاہتا ہے اس کے لئے چند جملے ہی کافی ہے لیکن جو ڈھونگ لے کر سونا چاہتا ہے اس کے لئے تو پھر سارے لیبریری اور سارے کتابیں بھی کھول کر اس کو سمجھا دو بلکہ جبریل بھی آ کر سمجھائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں لیکن میرے بھائیو بہت ہوشیار بہت الڑ ہونے کی سخت ضرورت ہے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہم سب کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اور اس واقعے سے ہم سب کو ایک عبرت ملی ہوگی ایک سبق ملا ہوگا تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری مانوتا کے لئے اور ہمارے پیرے ملک بھارت کے لئے اور یہاں کی امن و شانتی ترقی انتی کے لئے خوب دعائیں کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ